موسیقی سب کا علاج مفت کر دیا آپ نے ہم کو بجلی کی جمع داری دی ہم نے بجلی مفت کر دی بجلی چوبیس گھنٹے کر دی لیکن یہ صفہ ہی ہمارے انڈر میں نہیں ہے میں بھی جب پوری دلی میں گھومتا ہوں چاروں طرف بدبوی بدبو کھوڑای کھوڑا میرا بھی دل رو پڑتا ہے مکھے منتری ہو کے بھی میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ نگر نگم ان کے انڈر میں آتا ہے پندرہ سال ہو گئے ان کو نگر نگم میں پندرہ سال پندرہ سال کم نہیں ہوتے بہت ہوتے ہیں پندرہ سال ہم نے سات سال میں اتنے کام کر دیئے ان کو تو ایک ہی کام دیا تھا صفائی کرنے کا وہ بھی نہیں کیا انہوں نے اب انہوں نے سات سات مکھے منتری لے کے آئے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سات سات مکھے منتری آئے ہیں یوگی آدیت تینات جی نگر نگم کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے یوگی آدیت تینات جہرام تھاکور کھٹر ساب شیوراج سنگھ چوہان دھامی جی ہیمنت بیشو شرما پرمود سابند اتنے سارے مکھے منتری دلی کے اندر روڑشو کر رہے ہیں ووٹ مانگ رہے ہیں نگر نگم کے لیے ان کے ساترہ کیندرے منتری آدھائے ہوئے ساترہ کیندرے منتری اور بھی پتہ نہیں میں تو نامیں بھولیا میں من میں سوچ رہا تھا پندرہ سال میں ایک کام کر لیتے تو اتنے منتری لانے کے ضرورت نہیں بڑھتی ایک کام نہیں کرائی انہوں نے ایک کام نہیں کرائی پندرہ سال میں انہوں نے اگر پندرہ سال میں کچھ کام نہیں کر لیتے اتنے منتری لانے کی کیا ضرورت پڑتی ہم نے اتنے سارے کام کرے اتنے سارے کام کرے ہم کو تو پنجاب سے کوئی منتری لانے کی ضرورت نہیں پڑی جنتہ خودے ہمارے کاموں کی چچا کر رہی ہے ہمارا پنجاب سے کوئی منتری نہیں آیا یہاں پہ ووٹ مانگ نے دلی کی جنتہ ہی ووٹ مانگ رہی ہے دلی کی جنتہ ہی ووٹ دے گی کل میں گریٹر کے لاش گیا تھا چراغ دلی گھر گھر جا کے میں ووٹ مانگ رہا تھا تو میں گلی سے نکل رہا تھا ایک مہیلا ملی بولی کہ جیواز جی آپ کو ہی ووٹ دیں گے میں نے کہا کیوں بولی وہ بغل میں محلہ کلینی بنا دیا وہ بڑا اچھا ہے میں تھوڑی سی آگے گیا ایک اممہ ملی بولی بیٹا تیر کو ہی ووٹ دیں گے میں نے کہا کیوں اممہ بولی میں تیر تھی اترہ گئی تھی رہ میں شرم ہو کے آئی ہوں بڑا اچھا انتجام کر آئے تونے بیٹا پھر تھوڑی سی آگے گیا تو ایک آدمی ملا بولا سر آپ کو ووٹ دیں گے میں نے کہا کیوں کہتا دیکھو سر میرا بجلی کا بجیرو آیا ہوا ہے پھر میں تھوڑی آگے گیا اور ایک آدمی ملا بولا سر آپ کو ووٹ دیں گے میں نے کہا کیوں کہتا سر یہ بغل میں جو سکول ہے نا سرکاری سکول بڑا شاندار بنا دیا پھر میں آگے گیا میں نے ایک آدمی ملا بولا جی آپ کو ووٹ دیں گے میں نے کہا کیوں کہتا پہلے ہمارے علاقے میں پانی نہیں آتا تھا آپ نے پانی دے دیا آپ کو ہمارے کاموں کے لیے جنتا ووٹ دے رہی ہے ہمارے کاموں کے لیے یوگی آدھتیناس جی دور تو دور کر رہے تھے ایک جگہ گئے جنتا نے پوچھا جی آپ کو ووٹ کیوں دیں پندرہ سال میں آپ نے کیا کام کیا یوگی جی کو پتا ہی نہیں تھا ان کو سمجھ نہیں آیا انہوں نے شیوراج سنگھ چوہان کو فون کرا بولے جی یوگی جی نے پوچھا شیوراج سنگھ چوہان سے بھئی ہم نے پندرہ سال میں کیا کام کرا بولا میرے کو بھی نہیں پتا اس نے پھر دھامی کو فون کرا دھامی جی سے پوچھا اس کو بھی نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کام کیا کرا پندرہ سال میں پھر ساروں نے ملکے جے پی نڈا کو فون کرا جے پی نڈا بولا میرے کو بھی نہیں بتا کیا کام کرا پھر ساروں نے ملکے امید شاہ کو فون کرا کہ بھئی بی جے پی نے نگر نکم میں پندرہ سال میں کیا کام کرا جنتا ہم سے پوچھ رہی ہے کیا جواب نے تو امید شاہ نے پریس کانفرنس کری بولا ہم نے کوئی کام نہیں کرا آپ نے سنی پریس کانفرنس کری تھی ابھی امید شاہ نے بولے ہم نے کوئی کام نہیں کرا پان سال میں تو میڈیا نے پوچھا کیوں نہیں کرا کہتے کہیجری وال نہیں کرنے دیتا انہوں نے پوچھا کیسے نہیں کرنے کہتے کہیجری وال فنڈ نہیں دیتا بتاؤں میں کہاں سے فنڈ دوں کیندر سرکار راجے سرکار سے پیسے مانگ رہی ہے کہتے کہیجری وال فنڈ نہیں دیتا بھائی صاحب جتنا پیسہ بنتا تھا ایک لاکھ کروڑ روپے دیئے میں نے ان کو ایک لاکھ کروڑ روپے ان کا کاؤسلر ووٹ مانگنے آئے کیندرٹ ووٹ مانگنے آئے پوچھنا کیجری وال نے ایک لاکھ کروڑ روپے دیئے تھے اس کا کیا ہوا کھا گئے سارا ان کا حاجمہ اتنا زیادہ ہے کھا گئے سارا پیسہ کہہ رہے کہ کیجری وال نے پیسہ نہیں دیا کیجری وال نے پیسہ نہیں دیا میں آج دلی کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں پان سال سے تم یہ رونا سن رہے ہو کرمچاریوں کو تنکھا نہیں ملتی بیچارے گریب صفائی کرمچاری نرسے ڈاکٹر سب کا پیسہ کھا جاتے ہیں کرمچاریوں کو تنکھا نہیں ملتی اگلے پان سال بھی یہ رونا سننا ہے تو ان کو ووٹ دے دینا یہ روتے ہی رہیں گے کیجری وال نے فنڈ نہیں دیا کیجری وال نے فنڈ نہیں دیا کہ سارا پیسہ دے دیا سارا پیسہ کھا گئی ہے لوگ کیندرے سرکار میرے کو ایک نیا پیسہ نہیں دیتی دلی سرکار کو کیندرے سرکار نیا پیسہ نہیں دیتی میں تو نہیں رویا میں نے تو آپ کے سکول بنوا دیئے میں نے آپ کا علاج مفت کر دیا میں نے آپ کے اسپطال بنوا دیئے محلق لینک بنوا دیئے بجلی مفت کر دی تیترہ مفت کر دی میں تو نہیں رویا کیندرے سرکار میرے کو پیسہ نہیں دیتی یہ روتے رہتے ہیں ہم کو پیسہ نہیں دیا پیسہ نہیں دیا پیسہ نہیں دیا پانچ سال رو رہے تھے ان کو ووٹ دے دیا اگلے پانچ سالوں اور روتے رہیں گے یہ لوگ کام نہیں کرنا انہوں نے دوستو اتنا زیادہ برشتہ چاہ رہے ہیں نگر نگم کے اندر یہاں اتنے سارے دکانے ہیں بیاپاری ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں نگر نگم میں کوئی کام بینہ پیسے کے ہوتا ہے بہنجی ہوتا ہے کوئی کام بینہ پیسے کے کل میں جا رہا تھا ریڈ لائٹ پہ گاڑی رکی ایک مہیلہ آئی میری کھڑکی کھولی تھی اس نے جوڑ سے میرا آتھ پکڑ لیا بولی بھائی سب پچاس ہجار روپے لے گئے یہ لوگ لائسنس کے وہ کوئی دکان چلاتی ہے بولی لے کن لائسنس نہیں دیا انہوں نے ہر چیز کے پیسے دینے پڑتے ہیں جس کے مرجی آ کے دکان سیل کر جاتے ہیں اور پھر ڈی سی لنک کرنے کے پیسے مانگتے ہیں لوگ لائسنس کے پیسے مانگتے ہیں لوگ کوئی کام بینہ پیسے کی نہیں ہوتا ان کا دوستو ہماری سرکار بنے گی جان سے ایک وہ آ گیا ہے بیل آ گیا ہے یہ ایم سی ڈی کا کام ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اوپر والے نے ابھی پڑے لکھے کو بھارسی کیا ایک بھی کام آج نگر نکم میں ریڑی پٹری والوں سے وسولی کرتے ہیں یہ لوگ ایک جرہ سا کوئی چھجہ نکال لے پیسے لینے پہنچ جاتے ہیں دوستو تین سے چار مہینے کے اندر نگر نگم کو بھرشتہ چار سے مکت کر دیں گے ہم اس کے بعد مجھال آپ کو کوئی کام کرانے کے لیے پیسے دینے پڑے جیسے ابھی لائسنس بنوانا ہوگا ڈرائیونگ لائسنس ہم نے سارا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ آن لائن کر دیا دوڑ سٹیپ ڈیلیوری سرویسز کر دی اب آپ کو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جانے کی چھوٹ نہیں پڑتی گھر بیٹھے آپ اپنا سارا کام کرا سکتے ہو ایس ڈی ایم کے دفتر سے کوئی کام کرانا ہو آپ کو ایس ڈی ایم کے دفتر کے چکر کاٹنے نہیں پڑتے سارا کام آپ دوڑ سٹیپ ڈیلیوری اور سرویسز سے کرا سکتے ہو ایسے ہی نگر نگم کی جتنی سیوائیں ہیں ساری کی ساری برشتہ چار مکت کر دیں گے آپ کے گھر بیٹھے آپ کو ساری سیوائیں ملیں گے اور جتنے کرمچاری ہیں صفائی کرمچاری ہیں وہ نگر نگم کے جتنے کرمچاری ہیں سارے کرمچاریوں کی تنکھا کے لالے پڑے رہتے ہیں آج میں آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کو پرومیس کر کے جا رہا ہوں کہیں سے پیسے لاؤں چنتہ مت کرنا جو مرجی کرنا پڑے جس کے مرجی جا کے میرے کو بھیگ مانگنی پڑے آپ کی تنکھا ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں آپ کے ادھو کاؤنٹ میں اجائے کریں ٹائم پہ لیں گے سب کی تنکھا اور جتنے کرمچاری ہیں سارے کرمچاریوں کو پکا جتنے کچھے کرمچاری ہیں سب کو پڑکا کرنے کا کام کیا جائے ایک اگر اپنے کو دلی کو کوڑے سے بھی کوڑے سے بھی مکتی دلانی ہیں چاروں طرف کوڑا کوڑا کر دیا انہوں نے کوڑے کے پہاڑ بنا دیئے انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی سولہ نئے پہاڑ بنا نے کی اب کوئی نیا پہاڑ نہیں بنے گا دلی کے اندر کوئی کوڑے کا پہاڑ نہیں بنے گا آپ کے گھر سے کوڑا اٹھوائیں گے اور وار فوٹنگ یدھستر کے اوپر پوری دلی کے اندر پلانٹ لگائیں گے کوڑے سے بجلی بنانے کے اور سیدھا آپ کے گھر سے کوڑا اٹھ کے بجلی بنانے کے لئے پلانٹ میں جایا کرے گا پوری دنیا میں جتنے اچھے اچھے شہر ہے لندن ہے ٹوکیو ہے پیریس ہے نیو جوک ہے واشنگٹن ہے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں جس طرح سے کوڑے کا نسکارن کیا جاتا ہے صفائی رکھی جاتی ہے شہر کی اسی طرح سے دلی کو شاندار آدھونک شہر بنائیں گے دوستو اور جتنے آر ڈیوئے ہیں آر ڈیوئے کو بھی ہم گورننس میں شامل کریں گے سرکار چلانے میں اب یہ کام آدمی کو چھوٹے چھوٹے کام کرانے کے لئے دھکے کھانے پڑتے ہیں اب آر ڈیوئے کو منی پارشد کا درجہ دے دیں گے اپنے آر ڈیوئے کے اندر کے سارے کام وہ کرا سکتے ہیں ان کو فنانشل پاور دیں گے تو میری ساری آر ڈیوئے سے دلی کی ساری آر ڈیوئے سے نویدن ہے آپ چاہے بی جے پی کی آر ڈیوئے چاہے کانگریس کی آر ڈیوئے یہ جو میں اعلان کر رہا ہوں یہ بہت بڑا کرانتی کا رہی اعلان ہے یہ سفل ہو گیا پورے دیش کی سرکاریں جس طرح سے چل رہی ہے پوری ویوستہ بدل جائے گی یہ بہت بڑا کرانتی کا رہی قدم ہے تو میں سب سے بی جے پی والوں سے بھی کانگریس والوں سے بھی سب سے نویدن کر رہا ہوں اس بار اس چناؤں میں آپ سب لوگ مل کے عام آدمی پارٹی کا سمرتن کرو اور یہ جو لوگ آج کل دیکھ رہا ہوں گے میرے کو خوب گالی دیتے ہیں میں نے کہا کہ میں دلی کو صاف کرنا چاہتا ہوں چمکانا چاہتا ہوں ان کا ایک نیتہ کھڑا ہوکے بولا ہم کیجری وال کی ٹانگ توڑ دیں گے میں نے کہا میں برشتہ چار ختم کروں گا ان کا ایک نیتہ کھڑا ہوکے کہتا ہم کیجری وال کی آنکھ پھوڑ دیں گے میری ٹانگ توڑنے سے کیا دلی صاف ہو جائے گی میری آنکھ پھوڑنے سے کیا دلی سے برشتہ چار ختم ہو جائے گا کہتے ہیں کیجری وال رکشس ہے کیجری وال ٹھک ہے میرے کو گالی دینے سے کیا فائدہ میں تو اپنے کام گنا رہا ہوں میں نے یہ کام کر دیا یہ کروں گا تم بھی اپنے کام گنا ہو غلط تو نہیں کیا ربائی صاحب تم بھی اپنے کام گنا ہو تم نے جو کام کرے وہ کام گنا ہو جو کام کرو گے وہ کا گالی کیوں دیتے ہو گالی گلوچ کیوں کرتے ہو گنڈا گردی کیوں کرتے ہو کل گجرات میں میں تھا میرے روڈ شوپے انہوں نے پتھراؤں کرا بلو پتھر مارنے سے کیا فائدہ یہ گنڈا گردی ہم کو نہیں آتی عام آدمی پارٹی شریفوں کی پارٹی ہے اچھے لوگوں کی پارٹی ہے دیش بھکتوں کی پارٹی ہے اماندار لوگوں کی پارٹی ہے ہم یہ گنڈا کردی نہیں کرتے گنڈا کردی وہ لوگ کرتے ہیں جس جس کو گنڈا کردی چاہے ان کو جا کے ووٹ دے دینا جس جس کو دلی صاف کرنی ہے میرے کو ووٹ دے دینا میں دلی صاف کر دوں گا اور ایک بات ہے اب دلی میں ہماری سرکار ابھی تک بڑی confusion تھی یہ پتلی گلی MCD کی یہ بڑی سڑک دلی سرکار کی یہ نالی MCD کی یہ نالا دلی سرکار کا یہ پانی بڑا confusion تھی اب سارا ہمارا ہے ہے نا بین جی اب یہ نالی بھی ہماری یہ نالا بھی ہمارا یہ سڑک بھی ہماری یہ سڑک بھی ہماری دلی سرکار بھی ہماری ہے اب نگر نگم میں بھی ہماری آجمی پارٹی آنے والی ہے تو میری سارے کام کراؤں گا میں آپ کے سارے کام کراؤں گا ایک ایک کام کراؤں گا میں بھی کروں گا میرا MLB کرے گا میرا پارشد بھی کرے گا لیکن اگر آپ نے ان کا پارشد چل لیا تو وہ پانسا لڑائی جھگڑے کے زیوہ کچھ نہیں کرے گا تو ایک چیت سمجھ لو ان کا پارشد مت چننا اگر گلتی سے بھی چل لیا پانسا لڑک کر دے گا آپ کی جندگی لڑ لڑکے نرک کر دے گا ایک کام نہیں ہوئے گا کوڑا اٹھنا بند ہو جائے گا اس لئے میری نیویدن ہے آپ جس مرجی پارٹی کے ہو بی جے پی کے ہو کانگریس کے ہو دوسرے چناؤں میں کسی کو وڈ دے دینا اس چناؤں میں سارے جنہیں مل کے ہمارا ہی پارشد چننا ان کا پارشد غلطی سے مت چن لینا اور آپ لوگ دیکھتے ہو الجی صاحب کتنا تنگ کرتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے سارے کام روک دیتے ہیں لیکن میں بھی سارے کام کرا کے لاتا ہوں آپ کے انہوں نے دو سال محلہ کلینک کی فائل پاس نہیں کی بڑی مشکل سے پاس کرائی میں نے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں کی فائل پاس نہیں کری پھر میں گوپال رہا ہے اور منیس سی سودھی آپ کو یاد ہوگا دس دن تک ان کے ڈرائنگ روم میں دھرنے پہ بیٹھ گئے الجی صاحب کے ان کو سائن کرنا پڑا اب انہوں نے یوگا کی فائل روک دی بتاؤں کون یوگا کون روکتا ہے دلی میں لوگ یوگ میں فری میں یوگ کراتا ہوں دلی سرکار فری میں یوگ کراتی ہے فری میں ٹیچر دیتی ہے ابھی یوگ کرو سوست رہو خوش رہو الجی صاحب نے یوگا کی کلاسز روک دی دلی کی میں نے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے کلاس دوبارہ شروع کراتی کوئی کام نہیں رکنے دوں گا آپ کو دلی والوں کا کوئی کام نہیں رکنے دوں گا چاہے کچھ کرنا پڑے لیکن ایک چیز اشکرک کے دیاں رکھنا کام کرنے والوں کو ووٹ دینا کام روکنے والوں کو ووٹ مت دینا دلی روکنے والوں کو ووٹ مت دینا دلی چلانے والوں کو ووٹ دینا زندہ بھارت مطا کی بھارت مطا کی مجھے